بینا ڈاکٹری صلاح لیے انٹی بائیوٹیک کھانے والے لوگ ساؤدھان ہو جائے ایسا کرنا دل اور کڈنی کے مریجوں کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے جانکاری کے ابحاؤں میں زیادہ تر مریض دواء دکان سے بینا ڈاکٹری پرامرش کے انٹی بائیوٹیک دواء کھا لیتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے مچوروں کی صلاح کے بغیر انٹی بائیوٹیک یا دواء کھانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں خاص کر ہریدے روکیوں اور کڈنی کے مریضوں کو عام طور پر لی جانے والی انٹی بائیوٹیک کے پرتی ساؤدھان رہنا چاہیے ان دواءوں کی سیون سے ہریدے اور کڈنی روکیوں کی موت کی آشنکہ بڑھ سکتی ہے ہریدے روک وششک کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ انٹی بائیوٹیک کا اپیوگ جہاں ضرورت ہو وہی کرنا چاہیے سامانے وائرل فیور ٹونسیل جیسے بیماریوں میں انٹی بائیوٹیک کا اپیوگ ترند نہیں کرنا چاہیے انٹی بائیوٹیک کے جرورت نہیں ہے یوزولی لوگوں کو خاصی سردی ہوتی ہے فیور آتا ہے تو یہ یوزولی وائرل ہوتے ہیں اور تین دنوں تک انٹی بائیوٹیک نہیں لینا چاہیے اگر تین دن سے زیادہ ہو تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے پروپر انٹی بائیوٹیک یوز کریں کسی بھی سمیں سردی خانسی زکام بخار میں کم سے کم تین دنوں تک انتظار کرنا چاہیے تین دنوں میں ٹھیک نہیں ہونے پر ہی انٹی بائیوٹیک کا اپیوگ کرنا چاہیے ساتھی انٹی بائیوٹیک کا اپیوگ ڈاکٹر کے پرامش پر ہی کرنا چاہیے کیونکہ الگ الگ انفیکشن کے لیے الگ الگ انٹی بائیوٹیک کا یوز ہوتا ہے اس کے اوورڈوز سے نقصان ہوتا ہے ان دواؤں کو بینہ ضرورت کے پریوگ سے بیکٹرییا اس انٹی بائیوٹیک کو ایڈاپٹ کر لیتا ہے ایسے میں بیکٹریل انفیکشن میں انٹی بائیوٹیک کام کرنا بند کر دیتا ہے سلاحلی انٹی بائیوٹیک کھانے سے کیڈنی پر اثر پڑ سکتا ہے کیڈنی فیلیر ہو سکتا ہے حالانکہ وہ ریئر ہے برد دیفینیٹلی وہ ہو سکتا ہے کیڈنی کم کام کرنے لگے گی اور بہت سیویر کیسز میں اگر بہت بات آگے بڑھ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کیڈنی فیلیر ہو جائے اور ڈائیلیسز کا بھی ضرورت پڑ انٹی بائیوٹیک کے زیادہ اپیوگ سے اس کا اثر ہارٹ کیڈنی اور لیور پر پڑتا ہے وارل انفیکشن سے پڑکت لوگوں کو چاہیے کی پرامش لے کر ہی انٹی بائیوٹیک کی دوائیاں کھائیں کیونکہ کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دوائیوٹیک کی دوائیوٹیک کی دوائیوٹیک بھارت کے لیے ستی ورات کی رن کی ریپورٹ